اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے یہ جو ابھی آپ نے سنا یہ ہم کسی کوئی وین نہیں ڈاڑ رہے تھے میرے قزن کی شادی تھی اور ہم جو ہیں وہ پرات و جانے کی نکام کوشش کر رہے تھے تو جی سب سے پہلے تو میں آپ کا تینکیو کروں گی کہ آپ لوگ سو پرسنٹ میں سے مجھے ایک پرسنٹ یقین تھا کہ میرے ویلوگز کا انتظار کر رہے ہوں گے جو کہ میں کافی عرصے سے نہیں ڈاڑ رہی تھی بیکاوز کہ میری طبیعت خراب تھی اور دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوگی تھی ایک تو شادی تھی موسٹ اویٹنگ تھی میں اس شادی کے لیے کہ یہ شادی کب آئے گی کب آئے گی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ میرے گاؤں میں شادی تھی میرے پرانے محلے کی شادی تھی میرے کزن کی شادی تھی میرے خاندان میں شادی تھی اور ایسی جو شادیوں ہوتی ہیں نا مجھے ان کا بڑا انتظار ہوتا ہے جس میں ہم اپری پرانی دوستوں سے ملتے ہیں پرانے محلے والوں سے ملتے ہیں پرانے سب مطلب رشتہ داروں سے رشتہ دار تو خیر پرانے نہیں ہوتے مطلب وہ رشتہ دار جو کافی عرصے سے نہیں ملے ہوتے ان سے ملتے ہیں اور اچھا لگتا ہے سب سے ملنا اور میں تو ان شادیوں پر جا کے اپنے بچوں کو بھی بھول جاتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے اسی دور میں واپس چلے گئے ہیں یہ وہ سڑک ہے یہ وہ گلی ہے یہ وہ محلہ ہے جہاں کھیلتے کھیلتے بچپن گزر گیا اور یہ سب لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے کزنز ہیں میرے مطلب محلے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو بہن بھائیوں کی طرح تھے بچپن میں اور اب بڑے بڑے ہو گئے خیر اب بھی بہن بھائیوں ہی کی طرح ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کے شادیوں میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہم صرف فیملی والے لوگ ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر جی میں نے بڑی ٹرائی کیا ہے کہ لوگوں کے چہرے ہائیڈ کر دو لیکن اگر پھر بھی کسی کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا تو آپ انہیں اگنور کرنا ہے اور یہاں پر جی ہم نے کی تھی آتش بازی اور شاید یہ ہماری فیملی کی پہلی شادی ہے جس میں اتنے گولے شلیاں پٹا کے ہم نے چلائے ہیں ورنہ ہم ذرا کفائت شوار قسم کے لوگ ہیں ہم میشے کام نہیں کرتے اور اس کے بعد جی گاؤں کی شادیوں میں جو must have جیز ہے وہ ہوتی ہے پرات دھولکی بھی کبھی کبھی لے آتے ہیں لیکن دھولکی بجانی نہیں آتی اس لیے پرات بجانی آتی ہے تو ہم پرات رکھ کے تو اس کے اردگرد بیٹھ کے تاڑیاں کٹریاں شروع کر دیتے ہیں آہ تاڑیاں کٹ دے آہ تاڑیاں کٹ دے بھی ہاتھ دخل لاغ پہندے گانا آتا نہیں ہے کسی کو کچھ بھی کوئی ٹپے کوئی کچھ جس کو جو آتا ہے ہر بندے کو ازادی ہوتی ہے اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کی تو لہٰذا میں نے بھی خوب گلہ پھاڑ پھاڑ کے اپنا ٹیلنٹ شو کیا کسی کٹ کسی گانے کی ٹانگ پکڑی کسی کی بازو پکڑا اور کسی کو جونڈوں سے پکڑا اور گسیڑ لیا فور دے نیکس ڈے یہ بارات کا دن تھا اور آج کا دن بہت بیزی تھا میں سہرہ بندی میں نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے پیپر لینے جانا تھا میری انٹرمیڈیٹ کے پیپرز میں ڈیوٹی ہے تو مارننگ کا پیپر میں نے لیا اور ایوننگ کے لیے میں نے پھر مطلب آف لے لیا کیونکہ مارننگ میں زیادہ لوگ تھے تو آف نہیں ہو پا رہا تھا نا سو میں ساڑے کے بارہ تقریباً واپس آئی تھی اور واپس آنے کے بعد چھتی چھتی میں نے تیاری کی تیاری بھی کیا کی چیزیں چیزیں رکھ کے گئی تھی کپڑے شپڑے رکھ کے گئی تھی اور آکے بس کپڑے چینج کیے اور گڑی میں بیٹھے نہا دو کے بھی گئی تھی بچوں کو بھی نہیں ہلا کے گئی تھی بچوں کے کپڑے چینج کیے کرنے کے بعد سوارے یار میرا گلا بہت خراب ہے ہم جگڑی میں بیٹھے بیٹھے اور پہنچ گئے زمزم شادی حال شادی حال مجھے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا اور اس کے بعد جی یہ نیکس پر ہمارے وقت میں نہیں تھا یہ پتہ نہیں ہمارے بندوں کو اتنی اگل نہیں تھی کہ ہاتھ پھاڑ کے چڑھونا ہے پھر یہاں پہ جو کیمرا مین تھا اس کی انسٹرکشنز اللہ گئی تھی وہ منڈے کو کہہ رہا تھا تو دوجہ پاس سے بیٹھے لیکن ان کے ایسے سیٹنگ بن گی خیر پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں پائی تو اسی دوبارہ ادرب ہو اور پھر پائی کو اٹھایا اور دوسرے پاس سے بٹھایا یہ نیکسٹ ولیمہ کا ٹائم ہے اور ولیمہ جو ہے وہ اپن ائر تھا اور بہت اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا میں نے شاید فرس ٹائم کوئی اس طرح اپنے گاؤں میں جو شادیاں ہوتی تھی نا وہ اپن ائر ہوتی تھی سی خرد پیرے ٹینٹ لاکے چوندے ویندے میک اپ لیکن یہاں پہ اچھا لگ رہا تھا موسم خوبصورت تھا اپن ائر تھا اور ایک دن پہلے بارش بھی ہوتی ہمیں یہ بھی تھا کہ بارش نہ ہو جائے لیکن شکریں نہیں ہوئی موسم بہت اچھا رہا انفیکٹ شادی بہت اچھی رہی بہت سارے پرانے دوست ملے وہ لڑکیاں ملیں جن کے ساتھ گلی محلوں میں کھیلا تھا اور ان کے ساتھ اب اپنے بچوں کا تعرف کروایا اور پھر ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دوستیاں کروائیں بہت اچھا لگا یہ میری خالہ ہے اور کتی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے اچھا کچھ لوگ عمر کے آخر حصے میں بھی جا کے ہم آخر حصہ تو نہیں درمیان میں حصے میں جا کے بہت ایلیگنٹ اور بہت خوبصورت سے لگنے لگ جاتے ہیں انہی میں ایک میری خالہ بھی ہیں الحمدللہ اور یہاں پر جی میں آپ کو ڈیکوریشن دکھا رہی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے اچھی لگ رہی تھی آرٹیفیشل ہے سارے یہ پھول شول لیکن بہت اچھے لگ رہے تھے اور ہم بل جو ہے یہ سارے ادھر ادھر پھر پر آ کے لائٹن بہت اچھی تھی کھانے کی ویڈیو بنانے کا مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ جب کھانا تا ہے میں اپنے بچے بھول جاتی ہوں سو جی یہاں پر ٹک ٹاک بھی میری آئی ڈیا آ رہی ہے صدرہ موپین فیفٹی آپ اس کو بھی کائنلی ضرور فالو کیجئے گا اور یہاں پر بس میں بیٹھی صرف کھانے کا انتظار کر رہی تھی اس کے بعد جی آ گئی دلہن اور دلہ دلہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی لائٹ سے ڈریس میں اچھا پتہ نہیں ایسا کیوں مجھے لگتا ہے کہ ولیمے کی دلن ہمیشہ خوبصورت لگتی ہے اور یہ جو میرا منڈا ہے نا این اے نہیں جی بوٹی بوٹے تھا پچھا چھڑیا خیر جی اس کے ساتھ ہی ہماری ہوگی تقریباً رات بارہ بجے کے قریب واپسی تینکیو جی اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی